اسلام علیکم ناظرین اے جے کے پرائیم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں صدیق چودری ناظرین سائنس کی تاریخ میں ایک ایسا کرنامہ سر انجام دیا گیا ہے جو سپیس سائنس کو یک سر بدل کر رکھ دے گا اس کو ہم سپیس سائنس کے اندر انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں ناظرین تقریباً پچھلے تیس سال سے حبل ٹیلیسکوپ نے سپیس سائنس میں راج گیا ہے یہ اس وقت تک کی سب سے بہترین ٹیلیسکوپ تھی جس کے تھو ہم ملکی وی کے علاوہ دیگر دوسری چند گیلیکسیز کو بھی دیکھ سکتے تھے ان کا مشاہدہ کر سکتے تھے لیکن ناسا ای ایس اے یورپین سپیس ایجنسی اور سی ایس اے کنیڈین سپیس ایجنسی نے مل کر ایک ایسی ٹیلیسکوپ بنائی ہے جس کے ایسے کمالات ہیں جو انسان کو حیرت میں ڈال لیتے ہیں ناظرین اس ٹیلیسکوپ کو بنانے میں تقریباً تیس سال کا عرصہ لگا ہے دس بلین دالر سے زیادہ اس پر اخراجات کیا گیا ہیں اور یہ ٹیلیسکوپ حبل ٹیلیسکوپ سے تقریباً سو گناہ زیادہ پاورفل ہے ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے تیرہ شریعہ پانچ بلین سال پہلے جب یہ کائنات مارز وجود میں آئی تھی اس وقت جو ہیونلی بارڈیز بنی تھی ان سب کا ہم مشاہدہ کر سکیں گے یہ ایک ایسی ٹیلیسکوپ ہے جو ملکی وے کے علاوہ دیگر بہت ساری گیلیکسیز کو بھی دیکھ سکے گی ان کا مشاہدہ کر سکے گی اس ٹیلیسکوپ کے مدد سے ہم یہ بھی ابزارب کر سکیں گے کہ کیا زمین سے دور دیگر جو پلینٹس ہیں کیا ان پر بھی لائف ایگزیسٹ کر سکے گی یا نہیں کر ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹیلیسکوپ ہے یہ ٹیلیسکوپ عام ٹیلیسکوپ کے مقابلے میں زیادہ لائٹ کو ابزارب کرتی ہے جس وجہ سے یہ ٹائم میں پیچھے جا سکتی ہے اس کو ہم ٹائم مشین بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ایسی گلیکسی اور سٹارز کو دکھائے گی جو ہم سے تیرہ ارب لائٹ ائر دور ہوں یہ ٹیلیسکوپ زمین کے گرد نہیں بلکہ پندرہ لاکھ کلومیٹر دور سورج کے گرد چکر لگائے گی ناظرین جس ٹیلیسکوپ کی بارے میں ہم بات کر رہے تھے یہ ٹیلیسکوپ پچیس دسمبر دوزہ ایس کو ایرین فلائٹ وی اے ٹو فٹی سکس کے تھرو سپیس میں لانچ کی گئی ہے اس ٹیلیسکوپ کا نام جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے جو کہ جیمز ای ویب کے نام پہ رکھا گیا ہے جیمز ای ویب 1961 سے 1968 تک ناسا کے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں اس ٹیلیسکوپ کی سنسٹیویٹی اور ریزلیشن ہبل ٹیلیسکوپ کی نسبت بہت زیادہ ہے جس وجہ سے یہ آسٹرونومی اور کاسمولوجی کی فیلڈ میں انویسٹیگیشن میں ہماری مدد کریں گی اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم ڈیسٹنٹ اوبجیکٹ کو ابزار کر سکتے ہیں ہبل ٹیلیسکوپ کی نسبت جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا سائز کافی زیادہ ہے اس کی ڈائمنشن 20.197 میٹر بائی 14.165 میٹر ہے اس ٹیلیسکوپ کی پاور 2 کلو وارٹ ہے اس کے اندر جو پرائمری میرر یوز کیا گیا ہے یہ پرائمری میرر ایٹین ہیگزاگونل میرر سیگمنٹ پر کنسیسٹ کرتا ہے یہ میرر گولڈ پلیٹڈ پیریلیم سے بنایا گیا ہے جس کا ڈائمنشن 6.5 میٹر ہے اس کے علاوہ اس کے میرر کو شیلڈ کیا گیا ہے تاکہ سن کی ہامفل ریڈیشن سے اس کو بچایا جا سکے کافی لارج سائز ہونے کے وجہ سے اس ٹیلیسکوپ کو تھرو در راکٹ لانچ کیا گیا ہے اور ٹوٹل جو لانچ میز تھا وہ سکس ون سکس ون پائنٹ فور کیجی ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ بیسویں صدی کے سٹارٹ میں چند ایسے پراسسز فار ایکزمپل کامٹن فیکٹ، فوٹو الیکٹر فیکٹ، بلیک باڈی ریڈیشن انہوں نے سائنس کو سپیشلی فیزکس کو کلاسیکل سے کوانٹم میں یک سر بدل دیا تھا اسی طرح یہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ سپیس سائنس کو یک سر بدل کے رکھ دے گی اس میں ایک نیا انقلاب آئے گا ہم یونیورس کو ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہوں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ